میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے باغبان مالی سیاد شکاری گلا شکوا یا شکایت اور فصل بہار کا معنی ہے بہار کا موسم اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ بلبل کو نہ تو مالی سے کوئی گلا ہے اور نہ ہی شکاری سے اس کی تو قسمت میں ہی بہار کے موسم میں قید لکھی تھی آئیے اب اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ بہادر شاہ زفر برے صغیر پر مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے برے صغیر پر جب انگریزوں نے اپنا تسلط یعنی قبضہ جمعایا تو بہادر شاہ زفر کو جلا وطن کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن نہائیت پریشانی اور قسم پرسی میں گزارے یہ غزل بھی انہوں نے رنگون کے قید خانے میں بیٹھ کر لکھی اس شعر میں انہوں نے خود کو بلبل کہا ہے جبکہ باغبان کا لفظ اپنی فوج اور سپاہیوں کے لیے اور سیاد کا لفظ انگریزوں کے لیے استعمال کیا ہے لہٰذا زفر کہتے ہیں کہ شکاری نے بلبل کو قید میں ڈال دیا یعنی انگریزوں نے مجھے قید میں ڈال دیا اور بلبل یہ بھی گلانا کر سکا کہ اس کے باغبان یعنی سپاہیوں اور فوج نے اس کی حفاظت نہیں کی اس لیے کہ انگریز اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ سپاہی اور فوج بادشاہ کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہ رہے تھے لہٰذا بلبل اگر قید ہو گیا ہے تو اس کی باوجود بھی نہ تو اس کو سیاد سے کوئی گلاغ ہے اور نہ ہی باغبان سے کیونکہ بلبل کی قسمت میں ہی بہار کے موسم میں یعنی اس بادشاہت کو انہوں نے بہار کا موسم کہا ہے بہار کے موسم میں ازادی کے بجائے قید لکھی تھی اور قسمت چونکہ اللہ تعالی نے لکھی ہے اس لیے اس سے گلہ نہیں کیا جا سکتا آئیے شیر نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے حسرتوں خواہشات بسیں رہیں داغ دار زخمی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ان ادھوری خواہشات سے کہہ دو کہ کہیں اور جا کر رہیں میرے زخمی دل میں اب ان کے لیے مزید جگہ باقی نہیں ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح کی طرح بڑھتے ہیں عزیز طلبہ بہادر شاہ زفر برے صغیر پر مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے برے صغیر پر جب انگریزوں نے اپنا تسلط یعنی قبضہ جمایا تو بہادر شاہ زفر کو جلاوطن کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن نہایت پریشانی اور قسمہ پرسی میں گزارے یہ غزل بھی انہوں نے رنگون کے قید خانے میں بیٹھ کر لکھی جب انگریزوں نے برے صغیر پر قبضہ کیا تو بہادر شاہ زفر سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں مراعات دیں گے سہولیات دیں گے اور ان کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے مگر جب بہادر شاہ زفر کو جلاوطن کیا گیا اور پابند سلاسل یعنی قید خانے میں بند کر دیا گیا تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی نہایت ناروہ سلوک اپنایا گیا بہادر شاہ زفر کے پوتوں اور نوازوں کے سر کار دیئے گئے اس ساری صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر زفر کہتے ہیں کہ میرے اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں اس لیے اب میرے دل میں بھی اب جینے کی تمنا باقی نہیں رہی یہ جو حسرتیں اور امیدیں میرے دل میں پیدا ہوتی ہیں ان سے کہہ دو کہ اب کسی اور دل کا ٹھکانہ تلاش کر لیں کیونکہ میرا دل پہلے ہی زخمی ہو چکا ہے اور اب اس میں مزید غم اور دکھ سہنے کی حمد نہیں ہے میری تمام خواہشات اور تمنایں دم توڑ چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اور زندگی کے باقی دن بھی میں گن گن کر گزار رہا ہوں ناصر کازمی کچھ ایسی ہی کیفیت بیان کرتے ہیں بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت ناہم غزل نمبر چار لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اس کے شیر نمبر تین اور چار کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آخری دو اشار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ